السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب پھر ٹھاک خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہباز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز ملک بلوگ جی دوستو میری آج کی ریسیپی ہے بیف پایا بیف پایا ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں گا میں اپنے گھر میں بیف پایا کیسے بناتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اچھر یہ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پایا لیے ہیں میں نے وزن میں یہ تقریباً ہوں گے چار ساڑھے چار کلو ہوگا وزن ان کا اور ویسے ہی میں نے چار عدد بیف کے پایا لیے ہیں یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ دیکھیں دوستو ایک چائے کا چمچ میں نے لیے ہیں کالی مرچ ایک چائے کا چمچ فیض دیرہ دس سے بارہ عدد لانگ لیے ہیں چار بڑی لائچی چار سے پانچ عدد بادیان پھول اور یہ کچھ دار چینی کے ٹکڑے سب کو ہم پریشر ککر میں ڈال دیں گے دوستو بسم اللہ الرحمن 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 الر نمک ہم اس میں بھی کم ہی رکھیں گے پھر بعد میں بھی ہم دوسرا جب مسالہ اس کا تیار کریں گے تو پھر ہم اس میں باقی مسالوں کے ساتھ نمک بھی ڈالیں گے ایک جگ میں پانی کا لے رہا ہوں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اس میں ڈوب جائیں کیونکہ ہم نے انہیں صرف گلانا ہے یہ دیکھیں بس پانی ہم اس میں اتنا رکھیں گے کہ یہ پانی میں ڈوب جائیں بس یہ دیکھیں پریشر لگائیں گے اسے ہم پریشر لگائیں گے چالیس منٹ کا پریشر دیں گے دوستو دوستو اب چالیس منٹ کا ہم اسے پریشر دیں گے دس منٹ ہم آگ تیز رکھیں گے دس منٹ کے بعد ہم آگ کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے درمیانی آگ دم والی آگ سے تھوڑی زیادہ آگ ہو ملتے ہیں پھر چالیس منٹ کے چالیس منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پائے دیکھیں ہمارے پرفیکٹ گل چکے ہیں ابھی میں آپ کو ان کو پلیٹ میں نکال کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پائے ہمارے ماشاءاللہ پرفیکٹ گل چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل صوف جیسے ہمیں چاہیے تھے نرم مکھن کی طرح ہو گئے ہیں یہ اب دوسری طرف اس کا ہم مسائلہ تیار کر لیتے ہیں تین پاؤں میں نے پیاز لیے تھے پیازوں کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے ان پیازوں کو اب میں تل کر نکال لوں گا ادھا کلو میں اس میں گھی کا استعمال کر رہا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ چاہے اس میں گھی لیں یا کوکنگ آئل لیں وہ آپ کی مرضی ہے باقی مسائلے کچھ جوں ہیں دو چائے کے چمچ لی ہے میں نے لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ ہلدی پاودر ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے لیں تین کھانے کے چمچ میں نے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے ایک پاؤ میں اس میں ٹیماٹر بھی استعمال کر رہا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ چاہے ٹیماٹر اس میں استعمال کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے دس سے پندرہ عدد میں نے ہری مرچیں لی ہیں ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ دردرہ سا پیسٹ بنا لیا ہے دو کھانے کے چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ سفیز زیرا باقی یہ آدھا چائے کا چمچ ہے ایک میں نے جائفر لی تھی تھوڑی جاوے تری اور چار سے پانچ عدد چھوٹی لائچی ان کو بھی میں نے پیس کر تقریباً یہ آدھا چائے کا چمچ میرے پاس ہے آدھا کلو میں اس میں دہی استعمال کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم لسن ادرک اس میں ڈال کر اس کی بنائی کر لیں اسے تیس یا چاریس سیکنڈ ہم اسے براؤن کریں گے بس سوتے کرنا ہے ہلکا سا بھلے براؤن نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا بس تیس سے چاریس سیکنڈ ہم اسے بھون لیں گے مجھے سوتے ہو گئے ہیں تیس سے چاریس سیکنڈ اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے بسم اللہ ہم نے اس کا دردرہ سا پیسٹ بنایا تھا نمک لال میرچ ہلوی وغیرہ بھی اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو جو میں نے دہی لیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گا بسم اللہ اسے میں دھو کر ڈال لکھتا ہوں تھوڑا سپانو اس میں دہی اس میں میں نے ڈال دیا ہے سفیز زیرا جائفل جوہتری اور سبز دھنیا بھی میں اس میں ڈال دوں گا اب اسے میں تھوڑی دیر بھونوں گا تقریبا میرا پانی خوشک ہو جائے دہی کا اور اس کا پھر میں اس میں جو ہم نے پائے بوائل کیے تھے وہ پائے ڈال کر ہلکے ہاتھوں سے اسے میں پرن کروں گا کیونکہ پائے ہمارے بہت زیادہ گل چکے ہیں میں ادھر اصل مجھے ہائی ڈیا نہیں آیا پیشر ککر کے اندر پیشر ککر کے اندر تو وہ پھر کچھ تھوڑے سے زیادہ سوفٹ ہو گئتا ہے اب اسے میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے پکا ہوں گا مسالہ میرا بھون جائے اچھی طرح پھر ہم اس میں پائے شامل کریں جی دوستو مسالہ ہمارا ماشاءاللہ بھون گیا ہے اب جو گولڈن پیاز براؤن کی تھی ہم نے وہ میں نے اسے ہاتھوں کی مدد سے میں نے کچل لیا ہے بس یہ شامل کر دوں گا اس میں میں اسے مکس کر کے تھوڑی دیر بس اور بھونیں گے ایک دو سیکٹ مینٹ پھر میں اس میں پائے شامل کر دوں گا بس یہ ایسے تھوڑی بھون جائے پھر میں پائے شامل کر دیتا ہوں مکس کریں گے اب ہلکی ہاتھوں سے اسے ہم مکس کریں گے زیادہ تیز چمت چلائیں گے تو ہمارے پائے جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں وہ اس سے بھی ہم جائیں گے بس اس سے تھوڑی دیر ہم بھون کر پھر ہم اس میں جو ہماری یخنی پائےوں کی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یخنی میں نے اس میں اب ڈال دی ہے اب اس سے کرتے ہیں ہم کور جب تک اوبال نہیں آجاتا پھر اسے تھوڑی دیر ہم اسے اور پکائیں گے ہلکی آنچ کے پھر فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں دوستو پائے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے پرفیکٹ ریڈی ہیں تھوڑا سا اس میں میں نے گرم مسالہ ہرہ دھنیا اور جونئر کٹنگ میں ادرک شامل کر دی ہے اگر آپ کو یہ میری پائے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ